تنیر بھائی آپ کہہ رہے تھے کیانا میں گھبرائی کی بھی زینب کے بارے میں تو مجھے یہ معلوم کرنا تھا کہ یہ نوحہ کس نے لکھاتا یہ پارٹیشن کے بعد جب یہ ناصر جہان صاحب نے ریڈیو پاکستان سے پہلی مرتبہ یہ نوحہ پڑھا تو خود ان کے علم میں بھی نہیں تھا کہ یہ نوحہ کس کا لکھا گا جب لوگوں نے پوچھا معلومات کی تو ان کو بھی کیوریا سٹی ہوئی اس وقت یہ تحقیق ہوئی اور یہ تحقیق یہاں تک پہنچی کہ آسفت دولہ جو نواب وزیر تھے عوض کے ان کے وزیر خزانہ تھے چھنو لال دلگیر تخلص کرتے تھے ان کے دوسرے بھائی تھے شاہو لال یہ دونوں بھائی بہت بڑے عزدار تھے مگر ہندو تھے تو چھنو لال دلگیر نے یہ نوحہ لکھا گبرائی کی زینب اور مقبول ہوا انہوں نے خواب میں دیکھا مام حسین علیہ السلام کو اور اس کے بعد انہوں نے نیت کی کہ وہ زیارت کرنے کے لئے کروئی مولا جائیں اچنانچہ اس زمانے میں جو بھی طریقہ کار تھا شپ سے بہرحال جانے کا اچھے مہینے کے سفر ہوتا تھا وہ لکھنا اسے بسرے ہوتے ہوئے پہنچتے تھے کسی طریقے سے تو جب وہ بسرے سے کروئی مولا وارد ہوئے اس وقت آج کے جیسا یہ روزہ وغیرہ اور یہ سب چیزیں تو نہیں تھیں پرانا وہ تھا اور کافی دور سے روزہ نظر آتا تھا تو جہاں سے ان کو روزہ نظر آیا وہ گاڑی میں بیٹھے ہوئے تھے اس میں سے اتر پڑے ہوئے تھے اور وہاں سے اس پوائنٹ سے وہ گھٹنیوں کے بھر روزے تک گئے اور اس کے بعد پھر وہ وہیں رہے چھے مہینے کہتے ہیں کہ ان کے گھٹنے میں گٹے پڑ گئے تھے اور پھر وہ پیر ایسے ہو گئے کہ وہ اسی طرح چلتے تھے مگر کیا ان کا عشق تھا کہ انہوں نے پیر نہیں رکھا جب کوئی پوچھتا تھا کہ بھائی آپ سب تو آ رہے ہیں آپ گھٹنیوں کے بھر چل کے روزے میں آتے ہیں تو کہنا ہے کہ مجھے یہ نہیں شور ہے کہ کس جگہ پہ نواسے حسول کا خون بھایا گیا ہے میں ہاں پیر کیسے رکھا تو یہ دونوں بھائی چھنو لال دلگیر تو خیر وزیر خزانہ تھے اور بڑی یادگار عمادتیں اور چیزیں ان کی وہاں ہیں لکھنو میں ابھی دوسرے بھائی جو جھاولال تھے وہ انجینئر تھے اس وقت اس کو مہندس کہتے ہیں جو ایران سے لوگ جا کے اور انجینئر میں سیکھ کے آ جاتے تھے بلڈنگ بنانے کی خاص طور سے بریج بنانے کی تو لکھنو میں پرانے لکھنو میں ہمین آباد جاتے ہوئے صدر جو وہاں کا ہے صدر میں جاتے ہوئے ایک پل ہے وہ آج تک جھاولال کا پل کہلاتا ہے کیونکہ وہ ان کا بنوایا ہوا ہے تو وہ جھاولال صاحب اپنے امارتیں بنوانے کے اس سے وہ اور جھاولال روڈ بھی ہے لکھنو میں ان کے نام سے بھی منصوب ہے وہ اور چھنو لال دلگیر صاحب کا یہ باقی اس کے بعد انہوں نے بہت سے مرسیہ بھی لکھے وہ آج دریافت ہو گئے ہمارے بھائی عمیر عصد نقلی صاحب کے کتب خانے میں ان کے ہاتھ کے لکھے ہوئے جو ہیں ابھی غیر مطبوع مرسیہ چھنو لال دلگیر کے ہیں اور اس کے اوپر انہوں نے ایک آرٹیکل لکھے تقریر بھی مجلسوی لوگوں کو پڑھ کے بتائی تھی اور آرٹیکل بھی لکھا ہے لیکن ابھی بھی لوگ ناواقع ہیں بہرحال اور ان دو بھائیوں کی داریاں نوحہ تو مرسیہ بہت مشہور ہے اور اس کے بارے میں یہ نہیں پتا کہ یہ کتنے لکھا ہے یہ نوحہ اتنا مشہور ہوا کہ اس کو ایک سے زیادہ نوحہ خانوں نے انجمنوں نے پڑھا اور وہ پڑھنے والے بھی یہ نہیں جانتے تھے کہ یہ کس کا لکھا ہوا ہے یہ دریافت ہوئی تھی 2017 یا ایٹین میں ہمارے بھائی صاحب نے اس کے اوپر ایک آرٹیکل لکھا اور وہ لکھنو کے یا غالباً ڈیلی کے وہاں کسی کے اخبار یا کسی میگزیر میں چھپا تھا مگر اس کی آرٹیکل موجود ہے ان کی کوپی تو اس سے پھر یہ جو لیبری آف کامریس میں امریکہ کے کتابیں اور کچھ چیزیں ہمارے بھائی صاحب کے نام سے وہ وہاں بھی یہ موجود ہے اور ان کا پورا دیوان بھی موجود ہے شنو لال جلگیر کا غزلوں کا اور ان کے لکھے ہوئے مرسی ہے یہ لیبری آف کامریس میں جو چیزیں ہیں مارے بھائی صاحب کے دی ہوئی تحفے کہ اس میں سے ایک آئٹم یہ بھی ہے آپ پرمیشن دے رہے ہیں اس کو میں فارورٹ کر دوں کیونکہ بڑی انفارمیٹیو ہے یہ ہے آپ جس کو چاہے فارورٹ کریں لوگوں کو چاہیے کہ اس کو زیادہ سے زیادہ لوگوں کو بتائیں صحیح ہے بلکل پتہ چلنا چاہیے